السلام علیکم آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آئیشہ اور آپ دیکھیں میرا چینل کچن سیکررس و آئیشہ اور آج ہم بنانے لگے ہیں تھک سی مینگو شیک کی ریسپی تو اس کے لئے میں آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں یہ ہم نے لیا ہے تقریباً بڑے کٹے ہوئے کیوبز میں کٹے ہوئے بڑے والے دو آم لیا ہے اور یہ دو کپ دودھ ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس برب کے کیوبز ہیں آپ چاہیں تو ان کو بری کور کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پانچ کھانے کے چمچ چینی ہے یہ تھوڑا سے کاجو ہیں کٹے ہوئے سوری پستہ کٹا ہوئے اور یہ بیدام ہے کٹا ہوئے اور یہ ہمارے پاس ناریل پاوڈر کوکونر پاوڈر جو ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا کوئی بات نہیں یہ ہم نے گارنشنگ کے لئے اوپر سے ڈالنا ہے تو چلے میں اب آپ کو بنانا سکھاتے ہیں سلنج یہ بم جگ میں ڈالتے ہیں ساری چیزیں یہ ہم نے دو آم کٹے ہوئے ڈال دی ہیں جگ میں یہ ہمارے پاس دو کپ دودھ یہ ڈال دیتے ہیں اس میں اور یہ ہم نے چینی ڈال دی اس میں ٹھیک ہے سلنج چینی ڈال کے سب چیزیں ڈال دیں اب ہم نے اس کو پہلے بلینڈ کر لیتے ہیں پھر برف ڈالیں گے کروں میں یہ ہم نے بنانا لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم ڈال رہے ہیں مرشا اللہ سے کتنا اچھا اور ٹھیک بن گیا ہے چلیں جی اب یہ ہم نے ڈال لیا اب ہمنا اوپر سے گارمشنگ کرتے ہیں اس کی یہ ہم نے ڈال دیا ہے کاجو ٹھیک ہے اور یہ ہے بادام جو ہم نے کٹا تھا تھا تھوڑا سا اور یہ ہمارے پاس ہے ناریل کا پاوڈر اس سے یہ چھوٹے 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 چھنگز آپ کے مومے آئیں گے بہت اچھے لگیں گے تو چلیں جی یہ تھی ہماری آج کی ریسپی مہنگو شیک کی تو امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو پوری دیکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا میری ویڈیو کو لائک کیجے گا اور شیئر بھی ضرور کیجے گا فیملی اور فرنڈز میں اور ملتے ہیں پھر ایک اچھی سی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا سٹار مجھے ضرور یاد رکھے گا